بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام سعودی عرب کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی سازش بے نکاب ہو گئی ہے جبکہ دوسری جانب دوہزار تیئس کے لیے ترکی نے ایسی تیاریاں شروع کر دی ہیں جس سے سعودی حکمرانوں کی نیدیں حرام ہو گئی ہیں سعودی عرب سے خانہ کعبہ کی میز بانی اور حج و عمرہ کی سادت چھنتی نظر آ رہی ہے ناظرین اکرام مومر کذافی اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان گفتگو کی آڈیو ریکارڈنگ لیک ہوئی ہے لیک ہونے والی آڈیو کال میں عمانی وزیر خارجہ نے مومر کذافی کی اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ سعودی عرب کو توڑ کر چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے تفصیلات کے مطابق عمان کے وزیر خارجہ یوسف بن علاوی اور لیبیا کے سابق ڈکٹیٹر حکمران مومر کذافی کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ منظر آم پر آئی ہے العربیہ انگلیش کے مطابق لیک ہونے والی آڈیو ریکارڈنگ میں مومر کذافی اور عمانی وزیر خارجہ کے درمیان سعودی عرب کو تقسیم کرنے کی بات ہو رہی ہے العربیہ انگلیش کی ریپورٹ کے مطابق مومر کذافی کو یوسف بن علاوی سے بات کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے کہ سعودی عرب کے حکمران خاندان کا اقتدار ختم ہونے والا ہے کیونکہ امریکہ ان کے خلاف ہو چکا ہے جس پر یوسف بن علاوی نے اتفاق کرتے ہوئے کہا کہ ان کا اقتدار ختم ہو چکا ہے العربیہ کے مطابق اس کے بعد مومر کذافی کی جانب سے سعودی عرب کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کرنے کی منصوبہ بندی بتائی گئی جس پر یوسف بن علاوی نے کہا کہ تم ٹھیک کہہ رہے ہو ٹھیک کہہ رہے ہو بلکل ایسا ہی ہونا چاہیے العربیہ انگلیش نیوز کے مطابق آڈیو کال مبینہ طور پر عمانی حضب اختلاف کی جانب سے جمعہ کے روز لیک کی گئی ادارہ منظر عام پر آنے والی ریکارڈنگ کی صداقت سے متعلق وہ سوک سے کچھ نہیں کہہ سکتا ناظرین اکرام العربیہ انگلیش کے مطابق آڈیو کال کو لیک کرنے کا مقصد سعودی عرب اور عمان کے درمیان تعلقات کو پھر سے خراب کرنا ہو سکتا ہے جو کہ نئے سلطان حشم بن تارکہ سعید کے اقتدار میں آنے کے بعد سے مسلسل بہتری کی جانب بڑھ رہے ہیں العربیہ کے مطابق یہ امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ زیرے بحث ریکارڈنگ کوئی کال ریکارڈنگ نہیں بلکہ دونوں کے درمیان ایک دوسرے کے پاس بیٹھے ہوئے ہونے والی گفتگو ہو سکتی ہے جو ریکارڈ کر لی گئی ہو دوسری جانب سعودی عرب ترکی سے خائف ہو چکا ہے کیونکہ ترکی کا معاہدہ لوزان دو ہزار تئیس میں ختم ہو رہا ہے جس کے بعد ترکی کے اوپر لگائی گئی برطانوی تمام پابندیاں اٹھا لی جائیں گی اور اس کے بعد ترکی خادم حرمین شریفین کے اپنی میزبانی واپس لینے کے لیے کوششوں کو تیز کر دے گا ناظرین اکرام یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی ارتغل غازی نے پہلے دنیا بھر میں اسلام کا پرچم بلاند کرنے کے لیے مخالفین کے خلاف بے شمار سلیبی جنگیں لڑیں اور فتح یاب ہوئے اس کے بعد ارتغل کے سابزاد عثمان نے بھی اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے منگولی کافروں کو دھول چٹائی ارتغل غازی اور اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے سارے علاقے پر سوہ چھ سو سال کی حکومت قائم رہی اس حکومت کا خاتمہ مختلف سازشوں کے بعد عمل میں آیا اور زوال کے شروع میں سلطنت عثمانیہ نے بریٹش راج کے ساتھ ایک معایدہ معایدہ لوزان کے نام سے کیا جو ابھی تک حکومت فرانس کے پاس موجود ہے یہ معایدہ لوزان انیس سو تئیس میں قائم کیا گیا تھا جس کے تحت آئندہ سو سالوں تک ترکی کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی گئی تھی جن میں سب سے اہم یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ ختم کر دی جائے گی اس معایدہ لوزان کے بعد سلطنت عثمانیہ کے اہم عدداران کو قتل کر دیا گیا جلاب وطن کر دیا گیا اور ان کے تین بریازموں میں موجود بے انتہا قیمتی حساسے ضبط کر لیا گیا اور بعد میں بریٹش اور ان کے اتحادیوں کے درمیان بانٹ دیئے گئے ترکی کو ایک سیکولر ریاست بناتے ہوئے اسلام کو ختم کر دیا گیا ترکی پر یہ بھی پابندی لگا دی گئی کہ ترکی اپنے ملک یا کسی بھی دوسرے ملک میں تیل نہیں نکال سکتا حالانکہ ماہرین کی رائے کے مطابق ترکی کی زمین کے نیچے تیل اور پیٹرول کے زخائر موجود ہیں اور ترکی جغرافیائی لحاظ سے باز فور سمندر کے گرد گھیرا ہوا ملک ہے اور دنیا بھار میں بحری جہازوں کی گزرگاہ ہے ترکی پر یہ بھی پابندی آیت کر دی گئی کہ وہ اپنے ملک کے پاس یا اس سمندری حصے سے گزرنے والے لا تعداد بحری جہازوں سے کسی قسم کا کوئی ٹیکس بھی وصول نہیں کر سکتا ترکی پر اس سمندری راستے کو استعمال کرنے والے بحری جہازوں پر کسی قسم کا ٹیکس وصول نہ کرنے کی شک بھی اسی معاہدے کا حصہ تھی ایک لمبے عرصے تک ترک قوم نے سچے مسلمان ہونے کے ثبوت کے طور پر حجاز مقدس میں حج اور عمرہ پر آنے والے حاجیوں کی میزبانی کی ہے اور اس میزبانی کا یہ حق سلطنت عثمانیہ نے سوہ چھ سال سو سال تک نبھایا ہے آج بھی بے شمار ترکی بشندے عمرہ اور حاج کے دوران اللہ تعالیٰ سے یہی دعا بانگتے دکھائی دیتے ہیں کہ اے اللہ جو حق تو ترک بشندوں کے پاس سوہ چھ سال تک رکھا تھا اور تیری نرازگی کے باعث ہم سے چھن گیا اسے واپس ہماری جھولی میں ڈال دے یہ ذمہ داری اس وقت آل سعود کے پاس ہے جو آج کل سعودی عرب کے بادشاہ ہیں اب اگلے آنے والے تین سال تک اس معاہدے کی میاد ختم ہو رہی ہے دوہزار تیس میں اس معاہدے کے ختم ہوتے ہی ترکی سب سے پہلے اپنے ملک کی زمین کو چیر کر تیل اور پٹرول کے بے شمار زخائر نکالے گا اور دنیا بھار میں تیل اور پٹرول بیچے گا اس کے بعد اپنے ادگر پھیلے سمندر پر آتے جاتے بحری جہازوں کو گزرنے کے لیے ٹیکس لگائے گا اور اس کے لیے ترکی کافی عرصہ پہلے سے ہی استمبول کے درمیان سے ایک بہت بڑی سمندری نہر استمبول کینال کے نام سے تعمیر کرنے کا پلان بنا رہا ہے جو آنے والے پانچ دس سالوں میں نہر سویز سے بھی زیادہ اہمیت اختیار کر جائے گی جس سے سمندری فاصلے سمٹ جائیں گے اور اس بہت بڑی سمندری نہر کے شارٹ کٹ راستے سے دنیا بھار کے گزرنے والے بحری جہازوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا اس پیٹرول اور تیل بیچنے اور سمندری جہازوں کے گزرنے کے ٹیکس سے اتنا پیسہ کمایا جائے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی ناظرین اکرام پہلی جنگ عظیم کے اختتام تک دنیا کے بیشتر علاقے سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے جس میں موجودہ نام عراق شام اردن فلسطین بلغاریا یونان اور مصر وغیرہ شامل ہیں لیکن پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانیہ خاندان کو شکست ہوئی اور برطانیہ نے اپنی اتحادیوں کے ساتھ مل کر ترکی کے ساتھ ایک معایدہ کیا جس معایدے کے نام معایدہ لوزان ہے یہ معایدہ انیس سو تیس میں کیا گیا جس کی میاد سو سال تک تھی ان سب کے علاوہ سب سے اہم مسئلہ جس پر پوری دنیا نظر رکھے ہوئے ہیں وہ ہے حجاز مقدس کا معاملہ ترکی بطور ریاست حجاز مقدس کی میزبانی واپس لینا چاہتا ہے اور یہ اس کی عوام کی بھی دیرینہ خواہش ہے لیکن یہ سب اتنا آسان نہیں ہوگا لیکن ناممکن بھی نہیں ہے اس کی تیاری ترکی نے بہت عرصہ پہلے سے کرنا شروع کر دی تھی مگر توجہ طلب بات یہ ہے کہ سارے کھیل میں پاکستان سب سے اہم کھیلاری ہوگا ناظرین اکرام اس وقت سعودیہ کا سب سے بڑا حمایتی امریکہ ہے لیکن امریکہ کی یہ تاریخ رہی ہے کہ وہ ہمیشہ سے صرف اور صرف اپنے مفاد کو دیکھتا ہے اور سعودی عرب میں امریکہ کا مفاد صرف تیل ہے اس وقت بھی سعودی عرب سے تقریبا سارا تیل امریکی کمپنیاں ہی نکالتی ہیں مگر چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے آئل انڈسٹری بری طرح متاثر ہوئی ہے اور معایدہ ختم ہونے کے بعد ترکی بھی اپنا تیل عالمی مارکیٹ میں لے آئے گا اس سے قیمتیں اور بھی کم ہو جائیں گی جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ امریکہ کا مفاد ختم ہو جائے گا اور وہ سعودی عرب کی طرف سے پیچھے ہٹنے لگے گا ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ سعودیہ کا آخری سہارا پاکستان ہوگا اور اس بات کی گواہی تو تاریخ بھی دیتی ہے کہ جب بھی سعودی عرب پر برا وقت آیا ہے تو پاکستان نے دل و جان سے اس کی مدد کی ہے شدت پسندوں کے قبضے سے خانہ کعبہ کو خالی کروانا اس بات کی سب سے اہم اور بڑی مثال ہے اسی طرح مسلم ممالک کی فوج جس کے پیچھے سعودی عرب ہی کی کابشی ہیں اس کا سربراہ بھی اس وقت تک ایک پاکستانی ریٹائر جرنل ہے مگر دوسری طرف ترکی سے بھی پاکستان کے برادرانہ اور دوستانہ تعلقات ہیں ان تعلقات میں پاکستان کے موجودہ وزیراعظم عمران خان پہلے سے کئی گناہ بہتری لا چکے ہیں اور یہ بہتری مزید بہتری کی جانب گامزن ہے اس وقت ترکی کے صدر رجب طیب اردگان مسلمانوں کے بہت بڑے خیرخواہ کے طور پر سامنے آئے ہیں وہ دنیا بھر کے مسلمانوں پر ہونے والے مظالم پر بھرپور اور مضبوط آواز بن کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں وہ کافی عرصے قبل سے یہی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ کم از کم مسلمان ممالک یا جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں ان ممالک کو اپنا ہم نواب نہ آجائے ترکی دنیا کے مختلف ممالک کو اپنی صف میں شامل کرنے کے لیے روس چین انڈیا ایران انڈونیشیا ملیشیا اور یورپی یونین میں شامل مختلف ممالک کے ساتھ اپنے تعلقات کو ایک نئی جہت پر ڈال رہا ہے اسی سلسلے میں ترکی ملیشیا اور پاکستان پہلے ہی مسلم امہ کی ترجمانی کے لیے اپنا ایک مسلم چینل بھی لانچ کرنے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب دوہزار تیس میں معایدہ لوزان کا اختتام ہو تو ترکی کو دنیا بھار کے ملکوں سے ووٹ لینا پڑے امریکہ کرونا وائرس کے اثرات سے بے حد متاثر ہے اس کی اکانومی بری طرح متاثر ہوئی ہے جس کے اثرات آئندہ آنے والے وقت میں پوری دنیا پر پڑنے والے ہیں امریکہ کو اپنی پہلی والی پوزیشن پر آنے کے لیے بے بہا پیسہ مین پاور اور ایک لمبے وقت کی اشد ضرورت ہے کیونکہ دوہزار تیس پوری دنیا میں تیل اور پٹرول کی خپت آج کے مقابلے میں کم رہ جائے گی الیکٹرک گاڑیوں کی ریل پیل ہوگی اور جب تیل اور پٹرول کی ضرورت کم ہوگی تو اس کو سستہ کرنا ہی پڑے گا اس کے اثرات کے باعث یو اے ای اور عرب ممالک بھی بری طرح متاثر ہوں گے اور اللہ نے چاہا تو ایسا ہی ہوگا اور ترکی کی ترقی سلطنت عثمانیہ کی صورت میں انشاءاللہ دوبارہ دیکھنے کو ضرور ملے گی